صوبائی اسمبلی کے حلقہ 152 میں مسلم لیگ نون کے صدر چودری افتلالی نے بلبرگ میں اپنی رہائش گاہ پر ایم اے نے عمر سحیز جا بٹ کے اعزاز میں افتار ڈینر دیا ایس پی مارٹل ٹاؤن ملکہ ویستنویر بخاری اور تصیف کریشی سمیت دیگر افراد نے اس میں شرکت کی لیگی کارکنوں نے عمر سحیز جا بٹ کو سٹریٹ کرائمز کی بڑتی بارداتوں سے اگاہ کیا جس پر شہزاز انور محمد مزمل مرزا شبیر بیک چودری افتر اور زفر غازی کی سربراہی میں پولس رابطہ کمیٹی قائم کی گئی تاکہ جرائم پر قابو پانے کے لیے پولس کا ساتھ مل کر کام کیا جا سکے ادھر صدر پاکستان سمال ٹریڈرز بابر بٹ نے ویلیج ریسٹورنٹ میں افتار پارٹی دی جس میں سینٹر میں قائد ایوان جہانگیر بدر میاں منیر حانس محمد مصور حاجی حارون محمد درشت سمیت اہم کاروباری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی جماعت اسلامی یوسیب 32 مغل پرانے امیر جماعت سید منور حسن کے عزاز میں افتار ڈینر دیا جس میں امیر الرزیم شاہد اسلم اور اخلاق احمد سمیت دیگر اہنماؤں نے شرکت کی پی ٹی اے کے چیف کارڈینٹر الیکشن سیل مرمیر نے حمدر سینٹر لیڈن روڈ پر پنجاب بھر کے رہنماؤں کارکنوں کے عزاز میں افتار پارٹی دی جس میں خرشید قصوری، حامد خان، شفقت محمود، حیثن رشید، دلید اقبال، یاسمین ناشد، سلونی وخورش میں دیگر نے شرکت کی بیدیاں روڈ کے تاجر محمد سفیر سلہری کی طرف سے مسلم لیکھ ہم حیال کی رہنماؤں کشمالہ تاریخ کی عزاز میں افتار پارٹی میں نائم سلہری، سجاد امجد اور شفیق احمد سمیت دیگر شریک ہوئے ادھر زلے انتظامیہ نے خدمت گروپ ہارلوڈ کے تعاون سے چار سو کے قریب افراد کے لیے چوبرجی چونک میں افتاری کا اتمام کیا جبکہ داتا گنجبکس ٹاؤن کے عملے نے صدر انجمن تاجران خالد پرویز کے تعاون سے بیو ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کے لوحاکین کا روزہ کھلوایا